اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتم من بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ بالکل شروع کے لیکچرز غالباً درس نمبر ٹویلف کی طرف دلانا چاہتی ہوں وہاں پر ہم نے یہ کیا تھا کہ اعرابی لحاظ سے اس کے ہلکے ہونے کی چار وجوہات ہیں اور یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اگر اسم جو ہے معرب غیر منصرف ہو یعنی پارٹلی فلیکسبل ہو یہ ہم سارا جان گئے تھے وہیں پر پھر اس کے بعد ہم نے جب مدافعہ میں پڑھا تو آیا کہ اگر اس مدافعہ وہ تب بھی وہ ہلکا ہوتا ہے پھر ہم نے پڑھا تھا وہ ستمے کے حرف ندا یعنی اگر اس حرف ندا کے بعد آئے جیسے رجلن تھا تو جب وہ یا اس کے ساتھ آتا ہے تو وہ یا رجلو ہو جاتے وہ ہلکا ہو جاتے اسی طرح سے جو چوتھی پوائنٹ ہے اس کو میں آج کور کرنا چاہتی ہوں یہاں دیکھیں کہ لا کے بعد حرف لا کے بعد اگر اسم ہلکا ہو نکرا ہو اور حالت نصب میں ہو تو اس کو پھر ہم لا نفی جنس کہتے ہیں جیسے یہ ہے لا رئیبہ یہ دیکھیں لا الہا ان حالتوں میں اسم ہلکا بھی ہے اس کے اوپر تنمین نہیں ہے نکرا ہے ال بھی نہیں ہے اور حالت نصب میں ہے یہ جو نفی ہے یہ کیٹاگوریکلی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں نون کیٹاگوریکلی جو ڈنائے کرتے ہیں جو نفی ہوتی ہے وہ ہے لا خوفن لا بیئن یہ لائن آفی جنس میں ہے کہ جیسے کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے یہ لائن آفی جنس نون فلیکسبل ہوتا ہے لا رجولہ کائمون کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے اردو میں لائن آفی جنس کا ترجمہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں یعنی کوئی آدمی کو ہی لے لیتے ہیں کوئی آدمی ہی نہیں کوئی بھی آدمی نہیں کسی قسم کا آدمی ہے ہی نہیں تو ایک تو لا لائن آفی جنس والی ہوتی ہے اس کی کچھ اگزیمپلز یہاں پر دی ہوئی ہیں لائن آفی جنس کی آپ یہاں سے دیکھیں لا رعیب فیہی لا اقراح فی الدین لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ ذالکل کتاب لا رعیب فیہی اسی طرح سے یعنی وہ لائن آفی جنس میں ہوتا ہے کہ وہ اس نکرا ہے ہلکا ہے اور حالتیں نصب میں ہے تو یہ یہ ٹاپک تو یہاں تک کلیر ہو گیا چاروں ریزنز ہم نے پڑھ لیں اب ہم پڑھیں گے کہ جملہ اسمیاں کو نفی کیسے بنایا جاتا ہے آپ کے سامنے یہ تین حروف لا ما اور ان لکھے میں ہیں اور ایک فیل ہے لائسہ ان کو جب ہم جملہ اسمیاں پر داہل کرتے ہیں تو یہ اس کے میننگز میں نفی پیدا کرتے ہیں اور خبر کو حالتیں نصب میں لے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر ما حرف یوز ہوتا ہے نفی کے لئے جملہ اسمیاں میں آئیں اب ہم انہیں باری باری دیکھ لیتے ہیں لا کا اسم ہمیشہ نقرہ ہوتا ہے لا والدن صالحن کوئی لڑکا نیک نہیں ہے لا رجلن مشتہدن یہ دیکھیں لا کے بعد دونوں جگوں پر نقرہ کی حالت استعمال ہوئی ہے تنین لگی ہے ہلکا نہیں ہوا اس اور لا کی وجہ سے متدہ بھی نقرہ میں آیا ہوا ہے یہاں پر کوئی آدمی مہنتی نہیں ہے اور خبر تو ویسے ہی وہ حالتیں نصب میں لے جاتے ہیں اب ہم ماں اور لیسہ کو دیکھتے ہیں ماں اور لیسہ جو ہیں یہ ان کا اسم نقرہ بھی ہو سکتا ہے معرفہ بھی ہو سکتا ہے مثلا زیدن صالحن یہ تو نارمل مبتدہ اور خبر ہے جب ہم نے اس میں ماں ڈالا تو یہ ہے ماں زیدن صالحن خبر کو انہوں نے منصوب کر دیے لیسہ زیدن صالحن آگے یہ سارے دیکھیں یہ اس وقت اس معرفہ ہی ہیں دراصل جملہ اسمیاں پر جب ہم ماں داخل کرتے ہیں تو اس کے بعد جملہ اسمیاں کا مبتدہ اور خبر ماں داخل کرنے سے اب یہ مبتدہ جو ہے یہ ماں کا اسم ہو گیا اور وہ ماں کی خبر ہو گئی اور ماں کی خبر کے ساتھ خبر ماں کی خبر پر اگر حرف جارہ با داخل کریں تو اس کی وجہ سے خبر جو ہے وہ حالت جر میں چلی جاتی ہے اور جملے میں پھر منفی جملے میں زیادہ زور پیدا ہو جاتے ہیں ملاہو بغافلن اور لیسہ کے ساتھ ہم نے استعمال کیا لیس اللہو بغافلن دونوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ماں کے ساتھ یوز کیا جائے گا اور اس میں حرف جارہ بھی آئے گا تو یہ سٹرونگسٹ نیگیشن ہے اللہ ہرگز گافل نہیں ہے یہاں پہ جملوں کی کنسٹرکشن دیکھیں بلکل یعنی ہرگز مہنتی نہیں ہے ہرگز مومن نہیں ہے ہرگز مجنون نہیں ہو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ماں بھی لگ رہے اور حرف جر بھی استعمال ہو رہے تو سٹرونگسٹ نیگیشن آ رہیے اب ہم حرف ان لے لیتے ہیں اس کا بھی اسم نکرا اور معرفہ ہو سکتا ہے ان زیدن قائمن زید کھڑا نہیں ہے آپ نوٹ کریں کہ یہاں پہ حرف ماں لا اور ان کے بعد اسم اور خبر کے درمیان میں اگر حرف اللہ آ جائے تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے یعنی یہ جو اپنی پاور ایکسرسائز کر رہے تھے وہ رہتی ہی نہیں ہے اسی طرح سے اگر ان کی خبر اسم سے پہلے آ جائے ماں کے بعد حرف زائد آ جائے ان یا اللہ کے اسم اور خبر میں سے کوئی ایک معرفہ ہو جائے ان تمام صورتوں میں جو ان کی پاور ہے نفی کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے تو لا لیس ما اور ان یہ خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں اور ما زیادہ تر استعمال کیا جاتے ہیں سب سے زیادہ پاورفل ماں ہے اور ماں کے ساتھ اگر حالت جر بال لگ جائے تو پھر سٹرونگس نگیشن ہوتی ہے اگلے لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ